اسلام علیکم قد افلحل مومنین بتحقیق اس کی نیچے اس کا ترجمہ لکھا گیا تھا کامیام ہو گئے مومنین اور اس وقت مجھے پرانی زندگی میں میرے لئے کامیابی کچھ اور تھی کامیابی وہ تھی جو میں دیکھتی تھی میرا کام کرنا پیسہ, دولت, شہرت ایک الگ قسم کی فان فالوئنگ ہونا اور الگ الگ چیزوں کو ایک کردار نبھانا اور ایک اس طریقے کی فان فالوئنگ ہونا اور کچھ سال پچھلے سات سال سے میں نے قرآن پاک پڑھنا سیریسلی شروع کیا ترجمہ کے ساتھ میں نماز کی پابند ہونے لگ گئی اور بہت ساری چیزوں کی آہستے آہستہ چیزیں بڑھنے لگ گئی اور اس وقت مجھے یہ خیال آیا جب میں ترجمہ کے ساتھ پڑھتی تھی کچھ کچھ چیزوں پر مجھے بہت ایفیکٹ ہوتا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ اندر سے بیچے نہیں ہوتی تھی کیا میں اس پہ کھری اتر رہی ہوں یا نہیں اور تب میں نے بیٹھ کے سوچا کہ اصل کامیابی کیا ہے اور جیسے جیسے میں پڑھتے گئی وہاں سمجھ میں آیا کہ کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ کی نظر میں کامیاب ہے نہ ہی دنیا کی نظر میں کامیاب ہے یا ہم جو کامیابی سمجھتے وہ کامیابی ہے اور اس کا مطلب کیا ہے جب قرآن کہتا ہے کہ کامیاب وہ ہے جسے اللہ سمجھتے ہے کہ کامیاب ہے اور جسے اللہ کی کامیابی ملے تو میں سوچتی تھی ایسی کونسی چیز ہے جو اللہ کی نظر میں کامیابی ہو کیا یہ چیز کامیابی نہیں ہے اور تب پتا چلا کہ جیسے یہ جو پوری کائنات ہیں یہ جو پوری دنیا ہے اللہ نے انسانوں کے لئے بنایا ہے اور ہم انسان کو اللہ نے اپنے لئے بنایا ہے اپنی عبادت کے لئے بنایا ہے اور جیسے ہم انسان دنیا میں جو بھی چیزیں اس کی قیمت ہے اور وہ قیمت کون تیہ کرتا ہے ہم انسان جیسے گاڑی ہے گاڑی ہماری ضروریاتی چیز ہے اور اس کی قیمت کون تیہ کرتا ہے ہم اور جس وقت اس سے کوئی اور ریپلیسمنٹ ہمیں مل جائے گا ہمارے لئے اس کا ویلیو زیرو ہو جائے گا اور یہ چیز بہت آسان ہے سمجھنا جب لوگ دنیاوی چیزوں میں پاگل ہو جاتے جس میں سے ایک میں بھی تھی کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ اگزامپل جسے گاڑی میری لئے بنی گئی ہے پر میں گاڑی کیلئے نہیں بنی ہوں میرا وجود ایک انسان کا وجود اس دنیا میں کچھ اور ہے وہ گاڑی تک نہیں ہے یا دنیاوی چیزوں تک نہیں ہے اور میں ایکچلی اللہ کی کامیابی پانا چاہتی تھی آپ دیکھیں اللہ نے کیا کچھ نہیں بنایا پہاڑ پانی ہوا فروٹس ویجیٹیبل کیا نہیں بنایا ہم انسانوں کو کتنا ذہن دیا ہے کچھ چیزوں کو بنانے کا اور کبھی کبھی کچھ چیزیں ہوتی اور لوگ کہتے ہیں یہ تو انسان نے بنائی ہے بے شک انسان نے بنائی ہے پر اس کے لئے دماغ اللہ نے دیا ہے اور اس کا طریقی کار جو ہے جیسے ہم کوئی چیز بناتے ہیں اس کے لئے کچھ انگریڈینٹس کی ضرورت پڑتی وہ انگریڈینٹس کس نے بنائے ہیں وہ اللہ پاک نے بنائے ہیں اور یہ بہت ضروری ہے یہ جاننا کہ یہ ساری چیز جب ایک فائنل پروڈکٹ ریڈی ہوتا ہے ہم نے تو بنا دیا لیکن اس کا اصل وجود کہاں سے آیا وہ اللہ کی دیوی نعمتوں سے آیا ہے اور نماز پڑھنا اور تلاوت کرنا اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا اس چیزوں نے میری زندگی میں بہت فرق لایا جب میں نے قرآن کی وہ آیت کے نیچے اور دس آیتیں ترجمے کے ساتھ پڑھی تب مجھے ایسا لگا کہ میں بس بیٹھ گئی اور میں نے سوچا کہ سنا تم تو اپنے آپ کو بڑی پوپلر سمجھتی جہاں جہاں جاتے ہو لوگ آپ سے پچھر لیتے ہیں آپ جو کام آپ کر رہی ہو پردے پر دکھتی ہو اور لوگ آپ کو پہچانتے ہیں آپ کے نام سے تو کیا میں واقعی اتنی پوپلر ہوں کیا میری کوئی قیمت ہے اور ہم سب جانتے ہیں کچھ چیزیں جو ہوتی ہے وقتی ہوتی ہے آج میں ہوں میرا وقت ہے تھوڑا آپ جوان ہے تو آپ کی قیمت ہے جیسے جیسے آپ کا age آ جاتی ہے آپ کی اس فیلڈ میں اٹلیس جس فیلڈ میں میں تھی اور دیکھا جائے تو بہت ساری جگہوں پہ جب ہم کام کرتے ہیں بہت ساری جگہ پہ لوگ کہتے ہیں کہ ارے ان کی age ہو گئی ابھی یہ کام نہیں کر پائیں گے تو ہمارا جو ایک وقت ہوتا ہے ایک پیریڈ ہوتا ہے اور مجھے یہ ریالائز ہوا کہ میں یہ وقت ویسٹ کر رہی ہوں اور میں نے سوچا کہ کیا میں ریالی کامیاب ہوں اور تب مجھے جواب مجھے جواب ملا چیزوں کی قیمت تو انسان لگاتا ہے پر جو انسان کی قیمت ہے وہ اللہ لگاتا ہے اور انسان کی اگر قیمت اللہ کے نظر میں ادھر ہے تو وہی اصل قیمتی چیز ہے اور اسی لیے میں اپنے لائف کو بدلتے گئی کچھ چیزیں کرتے گئی کہ دنیا تو وقت نکل جانا ہے لیکن اصل چیز ہے ہماری آخرت اصل چیز ہے اللہ سے ملنا اور میں ان کی نظر میں کامیاب ہونا چاہتی ہوں میں ان کی نظر میں ویلیوبل ہونا چاہتی ہوں کہ یہ میری بندی ہے اور یہ واقعی ویلیوبل بندی ہے اس نے اپنی زندگی کو صحیح رکھ پہ لے کے گئی اور اپنی زندگی کا ویلیو سمجھا جو میں نے اسے دیا تو بس ان ساری چیزوں کو آپ کو بتانے کا کھلاسہ یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم اللہ کی نظر میں کامیاب بنیں اللہ کی نظر میں قیمتی بنیں اور اس دنیا میں ایک اچھے انسان بنیں ہم لوگوں کے کام میں آئے جیسے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنایا تھا اکھر جت لن ناس پہ کہ ہم ہمارے دوستوں کے ہمارے پڑوسیوں کے ہمارے ملک میں پوری دنیا میں ہر کسی کے کام میں آئے نہ ہی ان کی بیٹھ کے گیبت کرے یا ان کا دل دکھائے یا ان کے لیے ایسی چیزیں بولے اور نکل جائے اس سے دیکھو کوئی فرق تو پڑتا ہے کیونکہ اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے اور ہر چیز کا انعام ہے آپ کو صبر کا بھی انعام ہے جو قرآن پاک میں اور حدیثوں میں کہا گیا ہے تو بے شک میں مانتی ہوں کہ ان چیزوں کا ریوارڈ تو ہم سب کو ملے گا جو بھی صبر رکھ رہے ہیں جو لوگوں کی تانا کسنی سنتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بڑھ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہم لوگوں کے چہرے پہ مسکان لائے انہیں دعائیں دے اور ان کو پش کرے ایک اچھے لائف میں آگے بڑھنے کے لیے نہ ہی ان کی ٹانک کھیچی کرے کہ بھائیہ کیسے کسی کو وہ کیا جائے کیونکہ چاہے انسان جو بھی کر لے لیکن ایک چیز یاد رفنا کیونکہ اسی لئے میں آپ کو یہ ویڈیو بنا کے کہہ رہی کیونکہ وہ کہتے ہیں نا قرآن پاک کی جو آیت ہے وَتَعِزُّ مَنْتَشَا وَتَذِلُّ مَنْتَشَا اللہ جسے چاہے عزت دے اللہ جسے چاہے زلت دے کبھی کبھی عزتوں میں زلت چھپی ہوتی ہے اور کبھی کبھی لوگوں کے زلتوں میں عزت چھپی ہوتی وہ ہمیں نہیں پتا تو بس ہم دعا کریں اور لوگوں کے کام آئیں اور ایک اچھے انسان بنیں اور اللہ کے نظر میں قیمتی بنیں خدا حافظ